بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہمارا کمپیوٹر ایزی کمپیوٹر کے سلسلے میں ان پیج کا ٹاپک ہے ان پیج کے اندر آج ہم سیکھیں گے کہ ان پیج کے اندر انگلیش اور اردو رائٹنگ کے سرہ کرتے ہیں اور اس طرح انگلیش اور اردو رائٹنگ یا جو ٹیکسٹ ہے اس کا سٹائل یا فونٹ وہ کیسے چینج کرتے ہیں اور بہت ساری ایڈیٹنگ جو ہے وہ ہم آج کے لیکچر میں سیکھیں گے اس کے علاوہ ہم سیکھیں گے کہ جو بارڈر ہے ان پیج کے اندر کسی پیج کا بارڈر لگانا ہو تو وہ کس طرح لگاتے ہیں تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں with your easy teacher سب سے پہلے دوستو ان پیج اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ایک پیج جب آپ نے نیا لینا ہے تو اس میں فائل میں جائیں نیو کو اوپن کریں تو یہاں پہ ایک ڈائلک باکس آتا ہے اس نیو ڈاکومنٹ کا جو ڈائلک باکس ہے یہ پیج کے بارے میں ہے یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ آپ پیج کتنا لیں گے کچھ تو پیج یہ دیکھیں اس کے اندر built-in ہوتے ہیں a4 کا size ہے a5 کا ہے b4 کا b5 کا یہ size جو ہے یہ ہے لیکن اگر آپ اپنی پسند کا کوئی پیج کا size لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنی پسند کا یہاں پہ دیکھیں یہ width ہے یہ height ہے پھر orientation بھی ہے کہ آپ portrait یعنی لمبائی کے رخ جو ہیں وہ sorry انچائی کے رخ میں لینا چاہ رہے ہیں یا آپ چڑائی کے رخ میں جو ہیں پیج کو لینا چاہ رہے ہیں تو ہم انچائی کے رخ لینا چاہ رہے ہیں اس پیج کو تو آپ portrait کو ہی رکھیں گے اور جو size اس کا پہلے لکھا وہ ہی لیں گے اوکے کیا یہ ہمارا جو in page کا front page ہے یہ open ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ یہ پہلے ہی جو ہے یہ writing mode میں ہے یہ cursor آپ کو یہ بتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ cursor آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ writing mode میں ہے یہاں پہ آپ جو بھی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کچھ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے جی یہ دیکھیں یہ 12pt جو ہے یہ اس کا size لکھا ہے ہم اس کا size جو ہے یہ بڑا کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ handle پہ click کریں گے تو یہ size لکھا ہوا ہے 72 تک یہ show کر رہا ہے لیکن اس سے زیادہ بھی اگر آپ نے کرنا ہو تو یہ ساتھ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ لکھ کے size زیادہ بھی لے سکتے ہیں for example میں 100 لکھا ہوں اب اس کا جو size ہے یہ 100 ہو چکا ہے تو یہ جب میں نے کیا اس کے بعد space bar کو دبایا تو یہ 100 کے mode پہ آ گیا ابھی میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں جی لکھنے سے پہلے writing سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کے جو language ہے یعنی جو font ہے اس کو phonetic پہ لے کے آنا ہے یعنی جو اس کا جو keyboard ہے اس کو ہم نے change کرنا ہے پچھلے lecture میں ہم نے جو اس کا جو method پڑا تھا وہ کچھ اور تھا آج جو ہے اس کا ایک اور طریقہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں وہ طریقہ کیا ہے جی جب page open ہو چکا ہوتا ہے تو آپ edit پہ جائیں edit کو press کریں تو سب سے end پہ preferences ہے preferences یہ preferences یہاں پہ آجیں preferences سے آگے جائیں تو سب سے end پہ keyboard preferences لکھا ہوئے آپ یہاں پہ keyboard preferences پہ آجائیں اب دیکھیں میں نے پہلے اس کی setting جو ہے phonetic پہ کی ہوئی ہے تو phonetic جو ہے یہ نسبتاً بہت آسان ہے keyboard تو اس کو ہم نے select کیا اور اس کے نیچے ہی یہ دیکھیں phonetic keyboard view ہے اس کو جب press کیا تو یہ سارے یہ آگیا یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہ ہمیں page یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انگلیش کے کس جو letter کے ساتھ اردو کا کون سا letter لکھا جائے گا for example آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو keyboard ہے وہ انگلیش میں ہی زیادہ تر ہوتا ہے مثلا یہ جو انگلیش letter ہیں اس میں ہوتا ہے تو ہم انگلیش کے letter کو دبائیں گے کس letter کو دبائیں گے تو کون سا اردو کا جو letter ہے یا حرف ہے وہ لکھا جائے گا یہ show کرتا ہے اس کے علاوہ مختلف symbols ہیں shift کے ساتھ اگر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یہ تمام information آپ کو یہاں سے ملے گی اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایک print انکال کے یہ دیکھیں print کا بھی option ہے یہ اپنے پاس رکھ لیں یہ شروع میں ہوتا ہے جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انگلیش کے کس letter کے ساتھ اردو کا کون سا letter آئے گا بہت جلد آپ جب یہ سیکھ جاتے ہیں تو اس کو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو دوستو یہ fanatic آپ نے جو ہے یہ select کیا ok کیا تو اب fanatic جو کی بورڈ ہے یہ active ہو جکا ہے اور یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں for example میں کچھ جو ہے text لکھتا ہوں for example میں لکھتا ہوں جی آسان استاد تو کیسے لکھیں گے a a لکھا تو alif آ گیا لیکن اوپر mad ڈالنے کے لیے shift کے ساتھ a press کیا تو alif mad آ گیا s سے c آتا ہے جی s دوائیہ scene تو آسان کے ساتھ آگے alif بھی ڈالنا ہے اس کے لیے a دوبارہ press کیا تو یہ آسا اور n سے noon آتا ہے تو یہ آسان آ گیا آسان کے بعد اسی طرح آسان کے بعد استاد استاد کے لیے کیا کریں گے ہم age لکھیں گے sorry backspace کریں جی یہ ہم نے space نہیں ڈالی تھی backspace backspace پہ یہ آ گیا اب ہم space کے ساتھ لکھیں گے کیونکہ اگر space نہیں دیں گے تو جو اگلا آپ letter لکھیں گے وہ اسی letter کے ساتھ منسلک ہو جائے گا touch ہو جائے گا تو جب ہم نے space bar کو جب ہم نے ایک تفہہ دبا دیا تو یہ کرسر تھوڑا ساگے چلا جاتا ہے یعنی یہ جو last والا ہمارا letter ہے اس سے الگ ہو گیا یہاں پہ استاد لکھیں گے کیسے لکھیں گے a press کیا to alif s press کیا to t press to a press to alif d press کیا to استاد اس طرح ہم جو ہے یہ آسان استاد یہ لفظ لکھے ہیں جی آسان استاد کیا ہے جی ایک یو ٹیو چینل ہے جس میں جی یہ دیکھیں نون گناہ ڈالنا تو shift کے ساتھ end لکھیں گے تو یہ یہ آپ جب اس پیج کو فنیٹک والے پیج کو تھوڑا سا آپ اس پہ practice کریں گے تو آپ کو بہت جلد یہ آ جائے جس میں تعلیم جو تربیت کے lecture دیے جاتے ہیں فور اگزیمپل جی ہم نے ایک چھوٹی تحریر لکھی ہے فونٹ ہمارا ہمارا ہنڈرڈ ہے ہم اس فونٹ کو فور اگزیمپل ہم کم کرنا چاہتے ہیں کنٹرول اے سے کیا کیا ہم نے کنٹرول اے سیلیکٹ آل کر لیا سیلیکٹ آل کرنے کے بعد ہم اس کا فونٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیریے پہ آئیں خود لکھنا چاہیں تو یہاں پہ پہلے ہمارا ہنڈرڈ پرسنٹ تھا ہم اب سکسٹی پہ آ جاتے ہی سکسٹی کیا تو یہ دیکھیں یہ پہلے سے چھوٹا ہو گیا تو یہ جو ہے یہ والا ایریا اپنی پسند کا کوئی بھی یہاں پہ فونٹ کا سائز چینج کر سکتے ہیں اس کے نیچے دیکھیں نیچے سنگل ڈبل آور آور آئر 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 اس کو پریس کیا تو یہ سیلیکٹ آل ہو گیا اس کو اب ہم سنگل پہ لے کے آتے ہیں سنگل پہ ہے تو یہ دیکھیں یہ تمام سنگل انڈر لائن ہو چکا ہے یہ انڈر لائن کا ہے آئر آئر یہ ہے ہمارا یہ دیکھیں اب یہ لیفٹ سائٹ کو موڈ شروع کر رہا ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ آئے جو لکھے گا لیفٹ سائٹ جو اس کی الائن منٹ ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں یہ رائٹ سائٹ کی الائن منٹ ہے یعنی آپ نے کہا سے لکھنا شروع کرنا ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ کلر ہے بلیک لکھا ہوا ہے آپ کلر اس کا چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ریڈ اس کا کلر ہو کلر کے بعد سیلیکٹ آل ڈبل پریس کیا یا کنٹرول اے سے سیلیکٹ آل کیا ہاں جی یہ دیکھیں یہ جو ہے اوپر یہ لکھا ہوا ہے یہ انگلش فونٹ کا سٹائل ہے اس کو پریس کریں گے یہ انگلش سٹائل ہیں انگلش فونٹ کے لیکن چاہوں کہ ہم نے اردو ساتھ لیف سائیڈ پہ دیکھیں نوری نست لیک لکھا ہوا ہے یہ اردو فونٹ کے سٹائل ہیں اردو میں تحریر لکھی ہے کچھ ٹیکسٹ لکھا ہے اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اس کا سٹائل یہ بہت سارے سارے اردو کے اندر مجود ہیں ہم کوئی سا بھی یہاں پہ فارسی مجھے نظر آئی فارسی کیا یہ دیکھیں یہ فارسی میں آگیا اس کا جو فونٹ سٹائل ہے اردو کا چینج ہو چکا ہے لاؤ جی فارسی نہیں ہم کچھ اور لانا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں صدف نام کا ایک فونٹ ہے اس کو اوکے کیا تو یہ جناب صدف نام کا یہ فونٹ اس طرح آجے گا تو اس طرح ہم جو ہے یہ اردو کے اجھے یہ فونٹ ہیں یہ ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے کنٹرول ہے یا ڈبل پریس کیا پھر ہم اس کو اس کا سٹائل کچھ اور چینج کرنا چاہ رہے ہم سٹائل ہو گیا جی اس میں آ گیا نوری نستہ لیٹ پہ دبارا آ جاتے ہیں یہ لیں یہ سٹائل ہیں دوستو آپ اپنی پسند کا فونٹ اور بھی فونٹ داؤنلوڈ کر کے ان کو انسٹال کر کر یوز کر سکتے ہیں اب یہ والا ایریا کیا ہے یہ والا جو ایریا ہے یہ یہ رائٹ سائیڈ پہ اور یہ سینٹر میں اور یہ جسٹیفکیشن والا یہ اس طرح اس کے جو سٹائل ہیں یہ مختلف الائنمنٹ کے جو ہیں یہ الائنمنٹ ٹول ٹول ہیں تمام اس کو الائنمنٹ بار بھی کہتے ہیں جس کے اندر الائنمنٹ کے تمام ٹول جو ہیں یہ موجود ہیں تو دوستو یہ ہم نے سیکھ لیا اس کے بعد یہ دو آپشن دیکھیں یہ آپشن کیا ہیں یہ آپشن یہ شرینک کر رہے ہیں شرینک یعنی یہ آپ کا فونٹ ہے جو ٹیکس ہے اس کو شرینک کر دے گا کس طرح کرے گا کنٹرول اے کریں کر دیا کنٹرول اے سے ہم اس کی جو الائنمنٹ ہے اب ہم ذرا یہ دیکھیں یہ شرینک والا یہ نیچے والا بٹن ہے پہلے اس کو دیکھا اس کو پریس کریں یہ ہندر لکھا ہوا ہے ہم اس کو کم کرتے ہیں ٹین پہ آتے ہیں جب ہم ٹین پرسنٹ کریں گے شرینک ہے تو یہ دیکھے گا یہ شرینک ہو کے سوری یہ کلک ہو گیا تھا جی دوبارہ کیا اب ہم اس کو انٹر دبائیں گے انٹر دبائیا تو شرینک ہو گے کس چلا گیا جی جلیٹ تو نہیں دبائیا گیا کنٹرول اے اب دیکھیں یہ ہندر پرسنٹ ہے ہندر پرسنٹ کو ہم کیا کرتے ہیں ٹین پرسنٹ پہ یا فیفٹی پرسنٹ پہ لے آتے فیفٹی پرسنٹ پہ ہم نے لکھا یہ دیکھیں انٹر دبائیا تو یہ شرینک ہو گیا یعنی جو تقریباً پہلے اڑھائی لائن پہ تھا اب جو ہے تقریباً دو لائن میں آگیا ہے تو اس کو مزید ہم کار سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جو فیفٹی پرسنٹ ہے اس کو ہم تھرٹی پرسنٹ کرنے لگے تھرٹی پرسنٹ لکھا شرینک والا یہ یارک نیچے والا یہ والا آیا اس کو پریس کیا تو یہ دیکھیں یہ تھرٹی پرسنٹ ہو گیا اب ہم کہتے دبارہ اس کو ہندر پرسنٹ پہ اب یہاں ہیں یہ شرینک کا اولٹ ہے یعنی ایکسپینڈ ہے یہ ایکسپینڈ کا بٹن ہے زیرو ہے ایکسپینڈ یعنی ہم نے جو اس کی نارمل جو اس کا ہے وہ زیرو رکھا ہو ہے ہم ٹین پرسنٹ اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں ٹین نے لکھا اور انٹر دبایا یہ لے دی یہ ایکسپینڈ ہو گیا یہ دیکھیں جو الفاظ ہیں اور اس کے الفاظ کے جو لیٹرز ہیں ان میں فاصلہ آ گیا ہے اب دیکھیں ٹین کو میں پھر چینج کرنے لگا ہوں ٹونٹی کرنے لگا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اور ایکسپینڈ ہو گیا تو یہ دوست اس کا ایکسپینڈ کا ہے یہاں پہ زیرو نارمل ہوتا ہے یہاں پہ ہم زیرو جو ہے وہ ہی رہنے دیتے دوبارہ جائیں جی زیرو کیا یہ اس کا جو ہے نارمل یہ آ گیا تو دوستو اس کے اندر ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا شرنگ کرنا فاؤنٹ کا جو سائز ہے پھر انڈر لائن یعنی اس کے نیچے پھر اس کی الائنمنٹ اور یہ آپشن ہے ہمارے پاس بولڈ اور اٹیلک یہ بولڈ کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا مزید جو گہرا یا دارک یا تھوڑا سا تیز نظر آتا ہے اور اٹیلک سے تھوڑا سا تیڑا نظر آتا ہے جب ہم نے بولڈ کیا تو یہ بولڈ ہو گیا یعنی واضح ہو گیا تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو گیا اٹیلک سے یہ دیکھیں تھوڑا سا تیڑا ہو گیا تو یہ بھی اس کے اندر بولڈ اور اٹیلک کے آپشن بھی موجود ہیں یہ آسانی سے آپ کار سکتے ہیں جی یہ الائنمنٹ کے نیچے یہ دیکھیں ہم پیج کا بولڈ لگانے کے لئے ان پیج کے اندر آپ سیلیکشن یہ جو ایرو ہے اس کو پریس کریں پریس کرنے کے بعد آپ جو پیج ہے اس کے اوپر آکے کہیں پہ بھی پریس کر دیں جو ہی آپ نے پریس کیا تو یہ دیکھیں کہ اس کا جو ڈائلو باکس ہے سب سے اوپر یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ اس کا جو بورڈر ہے اس کا سٹائل ہے یہاں پہ نن لکھا ہے جی اس کے ہینڈل کو دبائیں یہ سارے سٹائل اس کے اندر یہ کس کے ہیں یہ پیج بورڈر کے ہیں یہ پہ یہ پریس ہو گیا تھا ہم نیچے کچھ اور دیکھتے نہیں آرہوگا لیکن بورڈر لگ چکا ہے آپ کو نظر بھلا کیوں نہیں آرہا نظر اس لئے نہیں آرہا کہ اس کے جو سائز ہے وہ مٹائی جو ہے ہم آٹھ پیٹی کرتے ہیں آٹھ پیٹی ایٹ لکھا اوکے کیا یہ دیکھیں نظر آنا شروع ہو گیا لو جی یہ ہم چھوٹا ہے ہم اور بڑا کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ 12 پیٹی کر دیں یہ دیکھیں اور بڑا ہو گیا تو اس طرح دوستو آپ یہ دیکھیں یہ سارا مختلف بورڈر لگا سکتے ہیں بورڈر کے یہ دیکھیں یہ اس کا کلر ہے کلر بورڈر کا ہم ریڈ کرنا چاہ ساری یہ پیج کا کلر ہے جو بیگ گرونڈ ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ریڈ ہو گیا گرین کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں گرین ہو گیا یہ پیج کلر ہے اور یہ اس کے بورڈر بلیک اس کو ہم جی اب کون سا کریں جی جون بلو بلو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بلو ہو گیا یہ اوپر بورڈر کا کلر ہے نیچے والا پیج کا کلر ہے اس کی مٹائی ہے اس کا سٹائل ہے اس طرح اس کا بورڈر ہے ان پیج تو دوستو اردو کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان پیج کے اندر کیسے کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم دوبارہ یہ ہینڈ ٹول ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ رائٹنگ موڈ میں آ گیا تو یہاں پہ ہم نے ہم نے ڈبل کلک کے ساتھ سیلیکٹ کیا اب ہم نے بیک سپیس کو ڈیلیٹ کر دیا اب یہاں پہ ایریا پہ دیکھیں یہ 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 ہاں پہ رائٹ بٹم پہ اردو لکھا ہوا ہے اس کو انگلیش میں کیسے چینج کریں گے اس کے اوپر آپ دیکھیں پریس کیا ہم نے ایرو کے ساتھ یہ انگلیش ہو گیا تو یہ اب انگلیش موڈ میں ہے یعنی اب ہم اس پہ انگلیش لکھ سکتے تو یہ اردو ہوا تھا پھر آپ کنٹرول سپیس بار کریں گے تو یہ انگلیش موڈ میں آ گیا تو یہاں پہ دوستو آپ انگلیش یہ لکھ سکتے ہیں انگلیش میں کیا لکھتے ہیں انگلیش میں ہم لکھتے ہیں easy اب دیکھیں کہ یہ right اس کا موڈ ہم نے جو ہے وہ چونہ alignment ہے تو یہاں پہ ہم انگلیش لکھ سکتے ہیں اور اس کا یہ دیکھیں یہ نیچے underline بھی ہو رہا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ اس کی جو ہے آن کی ہوئی ہم نے اس کو ختم کرنے کی کیا کریں گے کنٹرول اے کیا سیلیکٹ ہو گیا اور سنگل کی بجائے ہم یہ دیکھیں نن کیا تو اس کی underline وہ جو تھی وہ ختم ہو گی جی easy teacher کیا ہے جی easy teacher is a youtube channel this is an educational channel educational channel okay for example یہ ایک تحریر ہے ہم نے ٹیکس لکھا ہے کنٹرول اے کیا سیلیکٹ کیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا جو فونٹ ہے وہ چینج کر لیتے ہیں چھوٹا کر لیتے ہیں ہم 36 پہ لے آتے یہ آگیا جی اب جی یہ انگلش ٹیکس ہے اب ہم اس کا سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں کنٹرول اے سیلیکٹ یہاں پہ دیکھیں جی یہ بہت سارے سٹائل جو ہیں یہ انگلش کے ہیں جس میں ایریل ہے ایریل گریک ہے ایریل نیرو ہے بے شمار آپ سکرول کو دباتے ہوئے نیچے لے ہیں اور یہ دیکھیں جی بہت سارے اپشن ہیں ٹائمز نیو رومن بھی ہے اس میں یہ دیکھیں ٹائمز نیو رومن آگیا اور اور کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں جی بہت سے ہیں یہ دیکھیں جی جون سا آپ انگلش کا جو سٹائل ہے وہ سیلیکٹ کریں گے اس میں آجے گا کلر چینج کرنے کے لئے سیم وہی آپشن ہے جی یہ ریڈ کیا ہو ہے ریڈ کو ہم بلو میں لے آتے تو یہ دیکھیں جی اب بلو میں ہو چکا ہے تو بلو کو نہیں آپ پسند کرتے جی کوئی اور لگانا چاہیں تو یالو ہے یہ یالو آگیا تو اس طرح آپ اپنی پسند کا کوئی بھی جو ہے کلر فونٹ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے ان پیج کے اندر اردو انگلیش رائٹنگ ایڈیٹنگ اور ہم نے اس کا جو بورڈر ہے کلر چینج کرنا سائز چینج کرنا یہ سیکھا ہے آپ موسیقی